موسم چینج ہو رہا ہے سردیاں آنے والی ہیں تو جن پرابلم کا مسئلہ میرے ساتھ ہو رہا تھا مجھے لگا کہ باقی سب کے ساتھ بھی ہوگا اور اس کا سلوشن جو میں خود کے لیے استعمال کرنے والی تھی میں نے سوچا کہ یوں نہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائیں تو چلیے وقت ضائع کیے بنا اپنی ریمیڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کرنا منت بھولیے گا سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ایک باول اور اس میں ہم سب سے پہلے میرے پاس ہے گولڈن پل کریم اس کو ہم اپنے باول میں نکال لیں گے تو خیز یہ دیکھیں کہ میرے پاس گولڈن پل کریم ہے اس کو میں ساری کو ایک باول میں نکال لوں گی اچھے طریقے سے ساف کر کے یہ کریم آپ کی نائٹ کریم کے طور پر بھی کام کرے گی اور ڈیل کریم کے طور پر بھی کام کرے گی یہ اس قدر افیکٹیو ہے اس سے آپ کی سکین کے بہت سارے مسائل حال ہو جائیں گے جیسے کہ سردیوں میں بہت زیادہ سکین رف اور ڈل ہو جاتی ہے تو اس سے وہ آپ کے تمام مسائل حال ہو جائیں گے اب نیکس میں اس میں گولڈن پل کا ہی یہ سیرم یوز کرنا ہے یہ آپ اس کی کوانٹیٹی چیک کریں یہ ایک کریم میں ایک سیرم جان جائے گا یہ میں اس کو پورا اس کے اندر ڈال دوں گی یہ ایک سیرم میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تیسری چیز جو ہمارے پاس ہوگی وہ ہوگی فیرن لبلی اس کی بہت تھوڑی سی کوانٹیٹی ہمیں اپنی کریم میں استعمال کرنی ہے یہ اس کی اتنی کوانٹیٹی لینی ہے جتنا آپ ایک چھوٹا دس سرپے والا ساشے لیتے ہیں جتنی کوانٹیٹی اس میں آپ یوز کرتے ہیں اتنی ہی کوانٹیٹی ہم نے اس میں یوز کرنی ہے میرے پاس وہ ساشے نہیں تھا ٹیوب تھی اس حساب سے آپ دیکھ لیں یہ بلکل میں نے ایک ساشے کے برابر کی اس میں ڈالی ہے اس کے ساتھ ہماری اگلا ہی جو ٹیوب ہوگی وہ ہوگی کلوبویٹ یہ کلوبویٹ ٹیوب ہے کہ آپ کو کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جاتی ہے بہت مناسب پرائز میں ہے اس کی پرائز آپ یہ دیکھیں یہاں پہ مینشن ہے یہ مجھ مجھے 100 ڈوپیس کی ملی تھی تو یہ آپ کی دو دفعہ یوز ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ اس کی پیکنگ ہے اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور اس کی سیل کھولنے کے بعد یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں اس کو کتنا یوز کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی بلکل آ دی یہ پوری تھی اور یہاں تک ہی آ دیا اور میں نے اتنی ہی اس میں یوز کی ہے نیکٹ ہم اس میں یوز کریں گے بیٹنو ویٹ اچھا بیٹنو ویٹ میں کئی طرح کی کریمز آتی ہیں لیکن آپ نے میڈیکل سٹور والے کو کہہ کے لینا ہے کہ بیٹنو ویٹ این کریم چاہیے بیس گرامز والی کیونکہ جو باقی کریمز ہوتی ہیں وہ زخموں کے لیے ہوتی ہیں اور ان کی جو پاور ہوتی ہے وہ ہیوی ہوتی ہے وہ سکن کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی تو آپ نے اس بیٹنو ویٹ این اپنے میڈیکل سٹور والے سے کہہ کے لیے نہیں ہے ہم نے تین حصو میں ڈیوائٹ کرنا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ مجھے یہ کتنی چاہیے ہیں یہ بس اتنی سی یعنی کہ یہ میری دو بار اور استعمال ہو جائے گی نیکٹ اس میں جائے گا ایک ویٹامین سی کا سیرم ہے میرے پاس ڈاکٹر ریچل کا تھا آپ کے پاس اس کے علاوہ جو آپ اپنی سکن کے لیے سوٹیبل سمجھتی ہیں یا جو آپ کے پاس موجود ہو آپ وہ یوز کر سکتی ہیں اس کا کام صرف آپ کی سکن کو موچرائز کرنا ہوتا ہے یہ آپ کی سکن کے لیے بہت ضروری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آل موسٹ ہتم ہو چکا ہے کیونکہ میں اپنی ڈیلی روٹین میں اس کو یوز کرتی ہوں اور یہ مجھے بہت پساند ہے اس کے جس تری ڈراب ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں یہ آپ کے سامنے میں نے اس کے صرف تری ڈراب شامل کی ہیں نیکس ہمارے پاس یہ آپ وائٹننگ کیپسل کو کون نہیں جانتا یہ آپ کے سامنے وائٹننگ کیپسل ہیں یہ آپ کو کسی بھی اچھے سٹور سے اور کسی بھی کاسمیٹکز کی جو شاپ ہوتی ہیں وہاں سے مل جائے گا یہ ایک کیپسل ہم اس میں شامل کریں گے یہ پاورر کیپسل ہوتے ہیں یہ میں آپ کو کھوڑ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اندر پاورر ہے تو یہ ہم نے ایک کیپسل اس کے اندر شامل کرنا ہے بس پرنچ لاسٹ جو ہمارے اس میں جائیں گے وہ یہ وائٹننگ کیپسل ہیں یہ آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جائیں گے جہاں پہ آپ کو یہ کاسمیٹکز مان مل جاتا ہے یہ بھی وائٹننگ ہے یہ یہ ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں موہ پہ لگانے کے لیے مثال کے طور پر اگر ہم بلیچ موہ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو وہ چونکہ ہم اپنے آنکھوں پہ نہیں لگا سکتے تو اس کی جگہ پہ میں اپنے پالر میں یہ کیپسل جو ہیں وہ آئس پہ اپلائی کرتی ہوں یہ بھی وائٹننگ کے ہیں میں اس ایک ڈبی میں ایک ڈبی کے حساب سے یہ دو کیپسل اس میں ڈالوں گی ہماری تمام انگریڈینٹ جو ہیں وہ ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اب ہمیں اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اس سب کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ کسی بھی جار میں اس کو رکھ لیں اور اس کو زیادہ تر میں میں تو ایسے اس کو نائٹ میں یوز کرتی ہوں آپ چاہیں تو ڈے میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ان کو میں نے تمام اجزاء کو اچھی طرح سے یک جان کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح سے یک جان ہوکے ایک سمود پینسٹرو بن گئی ہے اب آپ کسی بھی جار میں جو آپ کے پاس حالیوٹ پڑا ہو اس میں اس کو ڈال سکتے ہے میرے پاس یہ تھا یہ میں نے آئی ماسک تھا یہ میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں گرمیوں میں حسوسا نیند میری پوری نہیں ہوتی اکثر تو پھر میں یہ یوز کرتی ہوں تو اس کی ڈبی جو ہے وہ میرے پاس حالی ہو گئی ہوتی اب میں یہ ساری کریم اس کے اندر ٹرانسفر کروں گی تو فرینڈز میں نے اپنی ٹوٹل کریم کو اس جار میں ٹرانسفر کر لیا اب اس میں اب اس کو کور کر کے آپ فریج میں اور فریج کے بغیر دونوں ہی رکھ سکتے ہیں تو آئی خوف کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی تو نہیں ہے لیکن ایک ریمیڈی ہے جو کہ آئی خوف کہ آپ کی سردیوں کے لیے بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہونے والی ہے تو میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اپنے کمنٹ کے ساتھ آج کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ